موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب تو آج ہم روایت کی انداز میں دیسی طریقے سے اچار بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے آدھا کلو ہری مرچے لیے ہیں آدھا کلو لیمبو لیے ہیں اور ایک کلو کچھ عام لیے ہیں اور ایک پاؤ گاجرے اور ایک پاؤ میں نے دیسی لسن جو ہے وہ چھیل لی ہے تو اب ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور کٹنگ کرنے سے پہلے میں نے ساری سبزیوں کو اچھی طرح سے دھو کر ان کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بلکل خوش کھونے دی ہے یہ جب تک مکمل اوپر سے خوش کھونے چاہیے تو تب ہم اس کی کٹنگ شروع کر دیں گے اور کٹنگ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ بھی صاف دھولے ہوئے اور خوش کھونے چاہیے تو گاجروں کو میں نے جو ہے وہ کٹ لیا ہے نہ ہم نے زیادہ باری کٹنے اور نہ ہی زیادہ موٹے میں نے درمیانے کٹ کر لیے ہیں اسی طرح آپ لیمبووں کو بھی میں کٹ کر رہی ہوں تو جو چھوٹے لیمبو تھے اس کے میں نے دو ہی سے کر دی ہیں اور جو بڑے لیمبو تھے ان کو میں نے چار ہی سو میں کٹ کر لیا تھا کچھے آم جو تھے وہ میں نے کلو ایک کلو لیے ہیں اور کچھے آم جب بھی آپ لیں تو یہ سخت اور ٹائٹ ہونے چاہیے نرم نہیں ہونے چاہیے ان کو بھی میں درمیانے جو ہے وہ کٹ کر لوں گی اور ان کے درمیان میں سے یہ جو بیج ہے سخت یہ ہم نے نکال دینے ہیں یہ بالکل نہیں گلت ہے اس لئے ہم نے ان کو نکال دینے ہیں اب اسی طرح ہری مرچے جو ہیں وہ لیے ہیں ان کو بس درمیان سے کٹ کر نشان لگانا ہے آپ نے ہاف نہیں کرنا اور الحمدللہ ہماری ساری سبزیاں جو ہے وہ اچار کے لیے کٹنگ ہو گئی ہیں اب ایک چمچ سوری تین چمچ میں نے نمک لیا ہے اور ایک چمچ میں حلدی لے رہی ہوں ان کو مکس کر لیں گے اور اس مثالے کو ہم سبزیوں پر لگائیں گے تو اس مثالے کو سبزیوں پر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ سبزیوں میں سے اس کا پانی نکالیں گے اس ٹیپ کو آپ نے لازمی کرنا یا نہیں کریں گے تو اچار خراب ہو جائے گا مرچے جو تھی ہم نے دھو کے اوپر سے تو ڈرائی کر لی تھی لیکن اندر اس کے پانی ہے اس لئے مرچوں کو پکڑ کر جو ہے نا اندر تک جو ہے اس کا مثالہ یوں ہم ڈالیں گے آپ نے لازمی ہر مرچ میں اس طرح کٹ لگا کہ اس کے اندر لازمی مثالہ ڈالنا ہے اور باقی جو گاجرے اور یہ لسن کٹا ہوا ہے یہ ہم اسی طرح ڈال دیں گے اور اس کے اوپر جو یہ میں نے مثالہ بنایا ہے نا اس کے اوپر ڈال دیں گے نمک کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ اچار میں سے جو پانی ہے وہ نکالنا ہوتا ہے اور جو حلدی اس میں ہم ڈالتے ہیں نا اس سے اچار ہمارا خراب نہیں ہوگا اسی طرح یہ ساری سبزیاں جو کٹنگ کی ہوئی ہیں میں نے اس کے اوپر جو نمک اور حلدی مکس کیا ہوا ہے نا وہ ہم اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور اچھے طریقے سے نا اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں یہ سارے میں نے امبیا بھی ڈال دیا ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کر کے آپ 24 گھنٹی کے لیے بھی اسی طرح کچن میں ہی میں رکھ دوں گی دھک کے میں نے دھام کے رکھ دیا تھا ادروائز نہیں تو چھے سے سات گھنڈے بھی وہ این اف ہوتے ہیں تو یہ میں نے پوری رات اس کو رکھ دیا تھا اور یہ اس کا سارا اب دیکھیں میں اس کو دوسری ڈش میں جو ہے وہ ٹراسفر کر رہی ہوں اور ان سبزیوں نے اچھا خاصا جو ہے نا یہ پانی نکال لیا یہ دیکھیں یہ اس کا پانی جو ہے یہ نکل چکا ہے اس پانی کو ہم جو ہے نا پھینک دیں گے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے تو ابھی بھی اس میں تھوڑی سی جو نمی رہ گیا تو اس کو میں نے پنکے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے خوشکونے کے لیے رکھ دیا ہے اتنے تک جو ہے ہم اس کا مین جو اچار کا مسالہ ہے وہ تیار کریں گے تو اس کا مین مسالے کے لیے جو ہے میں نے میتھی دانہ چار چمچ لیا ہے کلونجی بھی چار چمچ لیا ہے اور سونف بھی چار چمچ لیا ہے تو میتھی جانو جو ایک تو چھوٹے باریک میتھی دانہ ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لینا اس میں ہم میتھرے ڈالتے ہیں وہ تھوڑا موٹا دانہ ہوتا ہے پنسار سے مل جاتا ہے آرام سے یا چار چمچ میں نے لیا ہے اور اس کو دانہ دار جو ہے نا وہ Hindi پیس لیں گے آپ اسے گرائندر میں بھی پیس سکتے ہیں دو سے تین سیکنڈ کے لیے بس ہلکا سا دردرا پیس لیں گے اب اسی طرح سونف تھے وہ بھی میں نے چار چمچ لیا اس کو بھی میں نے ہلکا سا دردرا سا جو ہے نا پیس لیا ہے کنڑی ڈنڈے میں میں نے دیسی طریقے سے بس اس کو پیس لیا ہے کلون جی جو ہے چار چمچ لیا ہے اس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے اس کو میں نے ایسے ہی شامل کر دیا ہے اور کٹیوئی لال میں تھی وہ میں نے دو چمچ لیا ہے وہ اس میں شامل کر دی ہوں گی نمک جو ہے وہ ایک چمچ لیا ہے وہ شامل کی ہے اور آدھی چمچ کالی میرچ لیا ہے وہ شامل کی ہے آپ مسائلے کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کی مطابق کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب اس مسائلے کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور دیکھیں جو میں نے ڈیش میں ساری سبزیاں نے رکھی تھی نا پنکیا کے دیچے وہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہیں تو اس کو جو ہے آپ کسی ایر ٹائٹ جار میں بھی ڈال سکتے ہیں کسی جو ہے بالٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں تو میں دیسی طریقے سے دیسی طریقے سے اس کو جو ہے نا مٹی کی ہانڈی میں ڈال رہی ہوں اس طرح سے جو ہے میں اٹھا اٹھا کے سبزیاں ڈال رہی ہوں اور جو میں ہم نے مسائلہ تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور میں نے سرسو کا تیل جو وہ تین پاؤ لیا تھا اتنے تک میں نے اس کو ہلکا سا گرم کر لیا تھا اور اب میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو تیل جو ہے وہ آپ نے نہ زیادہ گرم کرنا ہے اور نہ کچھ زیادہ تھنڈا ہو زیادہ گرم کریں گے تو وہ جل جائے گا تو گرم کر کے میں نے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ مسائلہ اس کے اوپر ڈال رہی ہیں پھر اس کو مکس کر لیں گے تو فرینڈز ہر ریسپی جو ہے محنت مانگتی ہے تو محنت سے دل محنت جو ہے وہ دل لگا کر جس ریسپی کو بھی بنائیں گے وہ اچھی بنتی ہے اب جو میں نے تیل جو تین پاؤ لیا تھا اس کو تھنڈا کر لیا تھا وہ اس کے اوپر ڈال رہی ہوں تو آپ نے کوئی بھی جلد بازی میں نہیں کرنی نہیں تو آپ کا جو اچار ہے وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گے اور اچار آپ کا خراب ہو جائے گا تو آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو چینل پر آنے والے جو نئے ویورز ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور اب میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اس کو آپ نے پانچ سے چھ دین کے لیے جو ہے آپ نے ادھر کچن میں ہی رکھ دینا اور یوز نہیں کرنا ہے اور دو سے تین جو گھنٹے ہیں نا رسانہ دھوپے رکھ دیں اور اس کو نا ایک صاف سرترے اور خوشک چمچ سے آپ نے ہلاتے رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا اچار بلکل خراب نہیں ہوگا اور انشاءاللہ دو سال تک آپ کا اچار جو ہے وہ بلکل صحیح رہے گا آپ نے جو ہے روزانہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ہیلانا لازمی ہے تاکہ اوپر والا جو مسال ہے وہ نیچے چلا جائے اور نیچے والا جو مسال ہے وہ اوپر آ جائے